اعوذ باللہ من الشیطبان وظیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم گزرات کی بات کرنے جا رہے ہیں جہاں پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے پہلی مرتبہ منسپل کارپوریشن الیکشن میں وہاں پر دزدک دی تھی اور وہاں کے سیاسی کرم میں انہوں نے قدم رکھا تھا اور وہاں پر صدف بیس دنوں کی کڑی محنت میں مجلس نے وہاں پر بڑا اولٹ فیر کرتے ہوئے بھارتے جنتہ پارٹی کے جو گجرات گڑ مانا جاتا ہے وہاں پر انہوں نے اپنی کامیابی کے جھنڈے کو گارتے ہوئے وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے پرشم کو لہ رہا ہے اور اس جیت کا سہرہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے مہاراسترہ کے پرسیزنٹ امتیاج جلیل صاحب وارس پتان صاحب اور سید مہین صاحب کو جاتا ہے جن کی بودولت مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے وہاں پر چھوٹو بھائی و ساوہ کے ساتھ آلائنس کیا اور وہاں پر بی ٹی پی پارٹی کے ساتھ میں انہوں نے گڑ بندن کے ذریعے سے وہاں پر اپنے الیکشن کا کیمپیننگ کا آگاس کیا اور وہاں پر بڑی جیت حاصل کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے سب کو چوکا دیا ہے اور اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے آنے والے ویدھان سوا کے الیکشن میں جو دو ہزار باویس میں ہونے والے ہیں اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے بیرشتر اصددین عویسی صاحب کی ہدایت میں آنے والے ویدھان سوا کے الیکشن میں بھی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی چھوٹو بھائی و ساوہ کی پارٹی جو بی ٹی پی پارٹی ہے اس کے ساتھ میں آلائنس کے ذریعے سے ہی آگے الیکشن کو کنٹینڈ کرے گی اور اسی کی بدولت وہاں پر وہ ساتھ ڈسٹک میں اپنے امیدواروں کو اتارنے کا اعلان بھی کر رہی ہیں اور جس طرح سے اتر پردیش بیہار اور کرناٹکہ میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے نمائندگے کامیاب ہو کر آئے ہیں اسی کے ذریعے سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اب انشاءاللہ ہوتاللہ منصفل کارپوریشن الیکشن کے بعد سے آنے والے ویدھان سوا کے الیکشن کو بھی مطلس اتحاد المسلمین پارٹی لڑنے کے لئے تیار ہے تو آپ سبھی مل کر گزرات میں مجلس کو کامیاب بنانے کے لئے مجلس کا ساتھ دے اور ایسے ہی مجلس سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کر رہے ہیں بیل آئیکن کو دوائے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں